اٹھارہ سو پینتالیس وہ سال تھا جب کارل مارکس سٹیٹ لیس ہو گیا۔ وہ کسی ملک کا شہری نہیں رہا تھا۔ کارل مارکس کو اپنے نظریات کی وجہ سے زندگی بھر کریے کریے کی خاک چھاننا پڑی۔ وہ جرمن ریاست پروشیا سے پیرس، پیرس سے بیلجیم، بیلجیم سے لندن، لندن سے واپس بیلجیم، بیلجیم سے پھر ایک مرتبہ پیرس، پیرس سے ایک بار پھر جرمنی، جرمنی سے واپس پیرس، اور پیرس سے لندن کی گلیوں تک میں دربدر ہوتا رہا۔ یورپی طاقتیں اس سے تنگ تھیں، وہ اسے خاموش کروا دینا چاہتی تھیں۔ لیکن اس سب کے دوران اس نے اپنے بہترین ساتھی فریڈرک اینگلز کے ساتھ مل کر ایک ایسی دستاویز تیار کی جس نے آنے والے وقتوں میں کئی سلطنتوں کو اُلٹ کر رکھ دیا۔ یہ دستاویز کیسے تیار ہوئی تھی؟ کارل مارکس خانہ بدوش کیوں ہو گیا تھا؟ سوشلزم سے جدید کیمونزم نے کیسے جنم لیا؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز کارل مارکس کون تھا کے تیسرے حصے میں ہم آپ کو یہی سب دکھا رہے ہیں۔ اٹھارہ سو تینتالیس، ایٹین فورٹی تھری میں کارل مارکس نے جرمنی چھوڑ دیا اور اپنی دلہن جینی کے ساتھ فرانس کے شہر پیرس میں چلا آیا۔ یہاں وہ اپنے دوست آرنلڈ روچ کے ساتھ مل کر ایک علمانوی فرانسیسی جریدہ یعبشو نکال رہا تھا۔ دونوں دوستوں نے تیع کیا کہ وہ اس کتابچے کی تین ہزار کوپیاں چھپوا کر جرمنی میں سمگل کر دیں گے۔ اس طرح یہ لوگ حکومتی سینسرشپ سے بچ کر عوام کے ذہنوں تک پہن جائیں گے۔ لیکن اس میں دوستو وہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی کا شکار تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جرمن انٹیلیجنس پیرس میں بھی ان کی نگرانی کر رہی ہے۔ جرمن انٹیلیجنس مارکس اور روچ کے منصوبوں کے بارے میں جان چکی تھی اسی لیے انہوں نے جرمنی اور فرانس کی سرحد پر کڑا پہرہ لگا رکھا تھا۔ جب کارل مارکس اور آرنلڈ روچ نے یہ کتابچے جرمنی میں سمگل کرنے کی کوشش کی تو اس کی دو ہزار کوپیز بورڈر پر ہی قبضے میں لے لی گئیں۔ بمشکل صرف ایک ہزار کوپیاں ہی جرمنی میں سمگل ہو سکیں۔ اس کے بعد جرمن حکومت نے یہ حکم دے دیا کہ اگر مارکس یا روچ یا ان کا کوئی اور قریبی ساتھی جرمنی واپس آنے کی کوشش کرے تو اسے فوراں گرفتار کر لیا جائے۔ اس حکم سے آرنلڈ روچ خوفزدہ ہو گیا اور اس نے ڈر کے مارے اس رسالے کی اشاعت ہی روک دی اور مارکس کو بھی تنخواہ دینے سے انکار کر دیا۔ آرنلڈ روچ اور مارکس کے نظریاتی اختلافات بھی اس دوران بہت شدید ہو گئے تھے۔ یوں اس کتابچے کا پہلا شمارہ ہی دوست تو آخری ثابت ہوا۔ یہ رسالہ بند ہو گیا اور مارکس بے روزگار ہو گیا۔ مارکس اور آرنلڈ روچ کی دوستی تو اس طرح ختم ہو گئی لیکن دوستی کے دوران ہی ان کے رسالے میں ایک مضمون چھپا تھا۔ یہ مضمون کارل مارکس کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آیا۔ نہ صرف تبدیلی لے کر آیا بلکہ ایک ایسا دوست بھی لائیا جس نے ساری زندگی کارل مارکس کی معاشی اور اخلاقی مدد جاری رکھی بلکہ اس نے اس کے مرنے کے بعد بھی کارل مارکس کے نظریات کی تشہیر کے لیے کام کیا۔ یہاں تک کہ آج تک ان دونوں کے مجسمیں ایک ساتھ بنائے جاتے ہیں۔ کارل مارکس کا یہ دوست کون ہے۔ مائی کیوریس فیلوز یہ دوست فریڈریک اینگلز تھا۔ فریڈریک اینگلز تھا تو جرمن لیکن وہ رہتا برطانیہ میں تھا۔ اینگلز کا باپ ایک دولتمند سنتکار تھا، ایک انڈرسٹریلسٹ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اینگلز بھی اسی کی طرح بزنس میں ترقی کرے۔ لیکن اینگلز کا رجحان سیاست کی طرف زیادہ تھا اور وہ اپنے معاشرے میں ایک انقلاب دانا چاہتا تھا۔ اینگلز نے ایکانومی، معیشت بہت گہرائی سے پڑھی تھی اور اب وہ سوسائٹی میں موجود نائنصافی کو ایکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے ہی دیکھنے لگ گیا تھا۔ ایکانومی اور غربت کے تعلق کے حوالے سے اس کے مضامین اکثر شائع ہوتے رہتے تھے۔ جب کارل مارکس جرمن شہر کولون میں زائطان کا ایڈیٹر تھا تو ایک بار اینگلز بھی کولون آ چکا تھا۔ وہاں اس کی کارل مارکس ایک سرسری سی ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ لیکن اس کے بعد دونوں طرف طویل خموشی چھائی رہی۔ لیکن جب کارل مارکس پیرس آیا تو اس کی اینگلز سے خط و قطابت کافی بڑھ گئی۔ کارل مارکس اینگلز کی تحریروں سے بہت متاثر تھا۔ اسی لیے جب کارل مارکس اور آرنلڈ روج نے اپنا رسالہ نکالا تو اس میں اینگلز کا ایک مضمون بھی چھاپا گیا۔ اس مضمون میں اینگلز نے سائنسی سوشلزم کے روشنی میں سرمایہ دارانہ اقتصادی نظام کیپٹلسٹ ایکنومک سسٹم پر تنقید کی تھی۔ اسی مضمون سے متاثر ہو کر کارل مارکس نے سوچا کہ اسے بھی ایکانومی کی اچھی خاصی سمجھ ہونی چاہیے۔ سو اس نے پہلی بار ایکانومی کو ڈھنگ سے پڑھنا شروع کیا۔ ایکانومی کی باریکیوں کو سمجھتے ہوئے ہی اسے احساس ہوا کہ انسانیت کی بہتری کا راستہ، معیشت یعنی ایکانومی سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ امیر غریب کا فرق تب ہی مٹ سکتا ہے جب دونوں میں دولت کا فرق ختم کر دیا جائے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ یہ فرق، یہ تقسیم آخر کیسے ختم کی جائے اور اس سے بھی پہلے سوال یہ تھا کہ تقسیم اصل میں ہے ہی کیوں؟ اس سوال کے جواب کی تحقیق کارل مارکس کی زندگی بھر کا حاصل ثابت ہوئی۔ اس تحقیق کے دوران کارل مارکس کے ذہن میں ایک سسٹم وجود میں آیا جو اس وقت کے کیمینزم کی جدید شکل بن کر ابرا۔ دوستو کیمینزم کی اسطلاح لیکن کارل مارکس کی ایجاد نہیں تھی۔ بلکہ یہ پہلے ہی سوشلزم سے نکلی ہوئی ایک شاخ بن چکی تھی۔ انیسویں صدی نائنٹین سینچری میں سوشلزم کا نظریہ بہت مقبول بھی ہو چکا تھا۔ سوشلزم یعنی ایک ایسا معاشرہ جس میں ہر شخص کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے تمام معاشی اور سماجی ذرائع تک برابر کی رسائی حاصل ہو۔ یہ آپ اس کی سادہ سی تعریف کہہ سکتے ہیں۔ سو اٹھارہ سو چالیس کی دہائی ایٹین فورٹیز میں اسی سوشلزم کے لیے ایک نئی ٹرم کیمینزم استعمال ہونے لگی۔ اس نئی ٹرم اور سوشلزم میں بظاہر کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ لیکن جب یہ ٹرم استعمال ہونا شروع ہوئی تو انہی دنوں یورپ کے انقلابی نوجوان مارکس کی انقلابی تحریروں سے متاثر ہو رہے تھے۔ چنانچہ اس فضا میں کیمینزم کو مارکس کے نام سے منصوب کر دیا گیا۔ مارکس نے بھی مسلسل محنت سے تحقیق سے کیمینزم کا ایک ایسا چہرہ متعارف کروایا جو سوشلزم سے قدر مختلف تھا بلکہ اس کی ایک ترقی یافتہ شکل تھا۔ کیمینزم کو عملی شکل دینے میں کارل مارکس نے جو کردار ادا کیا اسی کی وجہ سے بعض لوگ مارکس کے کیمینزم کو مارکسزم بھی کہتے ہیں۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ کارل مارکس آغاز جوانی ہی سے تین سوالوں کے جواب کھوج رہا تھا۔ پہلا سوال تھا کہ معاشرے میں مذہب کا کردار کیا ہوگا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ جرمنی سے سینسرشپ کیسے ختم کی جائے؟ اور تیسرا سوال اس کے ذہن میں یہ تھا کہ معاشرے میں محنت کش طبقے کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ پیرس میں رہائش کے دوران اسے ان تینوں سوالوں کے جواب مل گئے۔ جہاں تک معاشرے میں خدا کے کردار کا تعلق تھا تو مارکس نے اس حوالے سے عظیم جرمن فلوسفر ہیگل کو نہایت دھیان سے پڑا اور کچھ عرصہ اس کا بہت بڑا مددہ بھی رہا۔ ہیگل نے تصور مطلق یا ایبسولوٹ آئیڈیے کا نظریہ پیش کیا۔ اس کے پیچیدگیوں میں جائے بغیر دوستو آپ سادہ الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ ہیگل کہتا یہ تھا کہ خدا کا وجود تو ہے لیکن وہ وجود کائنات سے الگ کچھ نہیں ہے۔ بلکہ یہ موجود کائنات ہی اصل میں خدا ہے۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ خدا نے انسان کی کوئی ایسی تقدیر یا قسمت نہیں بنائی جس کا انسان پابند ہو گیا ہو۔ انسان اپنی اقل اور شعور سے اپنی زندگی کا راستہ خود بناتا ہے یعنی وہ اپنے اچھے اور برے کا خود ذمہ دار ہوتا ہے بغیر کسی آفاقی مداخلت کے۔ ہیگل کے فلسفے کو کال مارکس پسند تو بہت کرتا تھا لیکن اس میں اسے کائنات اور خدا کے ایک ہونے کی بات زیادہ متاثر نہیں کرتی تھی۔ بلکہ وہ دوسری بات یعنی انسانی اقل اور شعور کے آزاد ہونے کی بات کو زیادہ منتقی لوجیکل سمجھتا تھا۔ ہیگل کے علاوہ اس نے ایک اور جنرمن فلسفر فیور باغ کی کتاب دا ایسینس آف کرسچینٹی یعنی عیسائیت کی روح بھی پڑھی۔ اس کتاب میں فیور باغ نے خدا کے وجود سے ہی انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مذہب اور خدا دراصل انسانی ذہن کی تخلیق ہیں جنھیں انسان نے اپنی ضرورت کے لیے اپنی سوچ سے پیدا کیا ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ نیچر اور انسان سے باہر یعنی مادے سے باہر کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ مادے کا محتاج ہے یہاں تک کہ سوچ بھی۔ انسانی ذہن مادے کی شکل میں موجود ہے تو اس میں سوچ بھی ہے ورنہ خیال یا سوچ کا اپنا الگ سے کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ دوستو اب سادہ الفاظ میں سمجھ لیں۔ اب ہوا یہ کہ کارل مارکس کو فیور باغ کا فلسفہ ہیگل کی نسبت کچھ زیادہ لوجیکل لگا۔ چنانچہ اس نے ہیگل کے فلسفے سے خدا کے وجود کو چھوڑتے ہوئے صرف آزاد انسانی شعور والے نقاط سے اتفاق کیا۔ اس نے ہیگل کے فلسفے میں اور بھی کافی تبدیلیاں کی اور اسے معیشت اور پیداواری ذرائع کے ساتھ جوڑ کر اپنے نئے خیالات کو ترتیب دیا۔ اسی لیے مارکس اکثر کہا کرتا تھا کہ ہیگل کا فلسفہ سر کے بل کھڑا تھا لیکن میں نے اسے سیدھا کر دیا ہے۔ کارل مارکس کو اپنے دوسرے سوال یعنی سینسرشپ کا جواب تو جرمنی ہی میں مل چکا تھا۔ یعنی جب جرمن حکومت نے اس کا اخبار زائی تونگ بند کر دیا تو وہ سمجھ گیا کہ سرمایہ دار طبقہ انقلاب کے بغیر سینسرشپ کے خاتمے پر تیار نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال کہ محنت کش طبقہ معاشرے میں کہاں فٹ ہوتا ہے؟ اس کا جواب مارکس کو اکانومی کے مطالعے کے دوران ملا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ معاشرے میں یہ حکومت سرمایہ داروں کو نہیں بلکہ مزدوروں کو ملنی چاہیے تب ہی معاشرے میں امیر اور غریب کا جو فرق ہے یہ ختم ہوگا۔ اس کے خیال میں اسی صورت میں انسان برابری کی فضا میں چین کی بانسری بجاتے ہوئے زندہ رہ سکیں گے۔ یوں دوستو مارکس اپنے نظریات میں روز بروز کلیر ہوتا گیا اور اس نے چند برس کے دوران ہی اپنے نظریات کو ایک باقاعدہ ڈاکٹرائن کے شکل دینا شروع کی۔ یہ ڈاکٹرائن مارکس کا کیمنزم یا مارکسزم کہلاتا تھا۔ مارکس کی کیمنزم کو سمجھنے کے لیے دوستو پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کیا تھا جس کے خلاف مارکس لڑنا شروع کر رہا تھا۔ دوستو سرمایہ دارانہ نظام جسے کیپٹلزم بھی کہتے ہیں اس کی بنیاد بہت سادہ سی ہے۔ کیپٹل یعنی سرمایے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے پاس اپنے ذاتی استعمال سے زیادہ جو بھی دولت ہے وہ سرمایہ یعنی کیپٹل ہے۔ اس کیپٹل کو وہ جب اور جیسے چاہے اپنی مرضی سے انویسٹ کر سکتا ہے۔ اور پھر جب اس انویسٹمنٹ سے منافع آئے گا تو اس کا کیپٹل اور بھڑ جائے گا۔ اس منافع کو وہ رینویسٹ کرتا چلا جائے گا اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے انویسٹمنٹ کرنے والوں کے اساسوں، پروڈکٹس کی فروخت اور منافع کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سرمایہ دار دنیا کے ہر علاقے یا خطے میں سرمایہ کاری کے لیے آزاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ کار پوری دنیا میں اپنی مرضی سے جتنی چاہے انویسٹمنٹ کرے اور دولت کمائے اس پر کوئی پابندی نہیں۔ کیپٹلزم کے پیروکار اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اپنے ذاتی مفاد کو حاصل کرنا اور ذاتی جائداد بنانا انسان کا اخلاقی اور قانونی حق ہے۔ جبکہ ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ فرد کے ان حقوق یعنی سرمایہ رکھنے کے حقوق کا تحفظ کرے۔ دوستو یہ جو آپ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جیسا کہ کوکاکولا، گوگل، سیمسنگ وغیرہ کے بارے میں سنتے ہیں جانتے ہیں یہ سب کمپنیز کیپٹلزم کے اسی اصول پر قائم ہیں۔ یعنی انویسٹمنٹ، پروفٹ اور پھر ری انویسٹمنٹ اور پروفٹ۔ یہ کمپنیز دنیا بھر میں اپنے منافع کو رینویسٹ کرتی رہتی ہیں اور دوبارہ سے اسی رینویسٹمنٹ سے زیادہ منافع کماتی ہیں۔ نئی سے نئی پروڈکٹس بناتی ہیں، پھر انہیں پرکشش اشتہاروں کے ذریعے عام لوگوں کو بھیجتی ہیں اور ان کے منافع سے اور نئی پروڈکٹس بناتی چلی جاتی ہیں۔ یوں یہ ایک سرکل ہے جس میں پورا کیپٹلسٹ معاشرہ گھومتا رہتا ہے۔ کیپٹلزم کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے بے روزگاری ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال یوں دی جاتی ہے کہ فرض کریں ایک زمیدار، ایک کپڑا بننے والے یا ایک جوتا بنانے والے کا منافع اس کی اپنی ضروریات سے بڑھ جاتا ہے۔ اس صورت میں وہ شخص اپنا منافع بڑھانے کے لیے مزید ملازم رکھے گا۔ چنانچہ منافع بڑھتا جائے گا اور اتنے ہی مزید ملازم بھی بھرتی ہوتے چلے جائیں گے۔ یعنی کاروباری افراد کا زیادہ منافع مشترکہ دولت اور خوشحالی کی بنیاد بن جاتا ہے ایک معاشرے میں۔ اب یوں تھا کہ کارل مارکس کیپٹلزم کے اس آئیڈیے کو مسترد کر دیتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ سرمایہ دار طبقے کو جب اپنی انویسٹمنٹ بڑھانے کی اجازت ملتی ہے تو وہ منافع کے لیے مزدوروں کا استحصال کرتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ کیپٹلزم میں سرمایے سے صرف خام مال خریدا جاتا ہے لیکن اس خام مال میں ایک نئی ویلیو مزدور کی محنت سے جنم لیتی ہے۔ جس سے یہ خام مال ایک نئی پروڈکٹ میں ڈھلتا ہے اور اس کی قیمت خام مال کی نسبت بہت بڑھ جاتی ہے۔ کارل مارکس کے نزدیک یہ بڑی ہوئی جو ویلیو ہے جو قیمت ہے دراصل وہ سرپلس ویلیو یا قدر زائد ہے جو کہ مزدور کا حق ہے۔ وہ اسے اس قدر زائد کو سرمایہ دار کا حق نہیں سمجھتا تھا۔ کارل مارکس کہتا تھا کہ سرپلس ویلیو ساری کی ساری سرمایہ دار کھا رہا ہے اور مزدور کے ہاتھ میں بہت معمولی سی تنخواہ آ جاتی ہے۔ یوں سرمایہ دار طبقہ مزدور کے خون پسینے کی کمائی سے امیر سے امیر تر جبکہ مزدور یا عام آدمی غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مزدور کی تیار کردہ پروڈکٹ اس کی نہیں بلکہ سرمایہ دار کی تخلیق سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے مزدور محنت سے بیزار ہو جاتا ہے۔ مزدوروں کے محنت سے بیزار ہونے کی اس عمل کو مارکس نے بیگانگی ذات قرار دیا۔ اسے مارکس کا فلسفہ بیگانگی یا تھیوری آف ایلینیشن بھی کہا جاتا ہے۔ مارکس اس سارے نظام کو ختم کرنا چاہتا تھا جو مزدوروں کا استحصال کر رہا تھا اور انہیں اپنی محنت سے بیگانہ کر رہا تھا۔ مارکس کے نزدیک ایسا صرف اسی صورت میں ممکن تھا جب سرمایہ دارانہ نظام کا مکمل خاتمہ ہو جائے اور اس کی جگہ ورکنگ کلاس یعنی مزدور طبقے کی حکومت قائم ہو جائے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ ایسی حکومت بنے گی کیسے؟ اس سوال کے جواب میں کارل مارکس ایک خطرناک نتیجے پر پہنچا۔ اس نے جانا کہ سرمایہ دارانہ معاشرے میں پرم طریقے سے حکومت کی تبدیلی ممکن ہی نہیں۔ اس کے خیال میں جمہوریت یا ڈیموکریسی بھی اس مسئلے کا حل نہیں تھی۔ بلکہ مارکس تو جمہوریت کا مزاک اڑایا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ڈیموکریسی وہ نظام ہے جس میں مظلوم طبقہ ہر چند برس بعد اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ ظالم طبقوں میں سے کون سا ظالم طبقہ اس بار بزر یا پارلیمنٹ ان کا استحصال کرے گا۔ کارل مارکس سمجھتا تھا کہ مذہب بھی سرمایہ داروں کا ایک ہتھیار ہے جسے وہ مظلوم طبقوں کو کچلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مذہب کے ذریعے عام لوگوں کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر ایک دفعہ خاموش ہو جائیں کیونکہ ایک دن آئے گا جب خدا علم یزل میزان عدل سجائے گا تو سب کو انصاف مل جائے گا۔ کارل مارکس اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ مذہب ایفیون کے نشے کی طرح ہے جو انسان کو سہان خواب دکھاتا چلا جاتا ہے۔ مارکس سمجھنے لگا تھا کہ مزدور طبقہ جب تک سرمایہ داروں کی حکومت کا تختہ الٹ کر انقلاب نہیں لے آتا۔ تب تک تبدیلی ممکن نہیں۔ اس کے مطابق تبدیلی کے لیے جنگ ناغذیر تھی اور ظاہر ہے وہ سمجھتا تھا کہ اس میں خون خرابہ بھی ہوگا۔ اب وہ ایسا کیوں سمجھتا تھا؟ مائی کیوریس فیلوز مارکس کے دور کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ اس نے یہ خونی تبدیلی کا جو تصور ہے یہ انقلاب فرانس سے لیا تھا کیونکہ وہاں بادشاہت کا خاتمہ ایک خوفناک خونی انقلاب کے بعد ہوا تھا۔ حالانکہ مارکس اچھی طرح جانتا تھا اور مانتا تھا کہ انقلاب فرانس کا نتیجہ عوام کی توقعات کے مطابق نہیں نکلا تھا۔ ہزاروں ہم وطنوں کا خون بہانے کے بعد بھی فرانسیسی عوام کے ہاتھ میں مایوسی ہی آئی تھی۔ کیونکہ انقلاب کے کچھ ہی عرصے بعد جیسے ہی نپولین کا اہد ختم ہوا، ایک بار پھر سے قدیم بوربن شاہی خاندان کی حکومت بحال ہو گئی تھی۔ اور نپولین بھی تو ایک شہنشاہی تھا، وہ کونسا کیمونسٹ یا ایک ڈیموکریٹک لیڈر تھا؟ کارل مارکس نہیں چاہتا تھا کہ اس کے تصورات کی وجہ سے آنے والے کسی انقلاب کا بھی وہی حشر ہو جو انقلاب فرانس کا ہوا تھا۔ اس لیے مارکس نے انقلاب کے بعد دو مرحلوں میں ایک آئیڈیل کیمونسٹ معاشرے کے قیام کا تصور دیا۔ اس کے مطابق پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ مزدور طبقہ کیمونسٹ انقلاب کے ذریعے سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ کر کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے گا۔ اس مرحلے میں حکومت اور معیشت پر مزدوروں کا مکمل کنٹرول ہوگا۔ یہ حکومت ہر شخص کو اس کی محنت کا جائز معافظہ دلائے گی۔ یعنی سرمایہ دار طبقہ مزدوروں کو تنقاہن نہیں دے گا بلکہ حکومت ان کی محنت کے مطابق معافظے کا تعیون کرے گی۔ اس طریقے سے نہ ضرورت سے زیادہ دولت پیدا ہوگی اور نہ کوئی عرب پتی، خرب پتی، بلینئر، ٹرلینئر بن سکے گا۔ جب یہ مرحلہ کامیابی سے مکمل ہو جائے گا تو پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ اس مرحلے میں کیمنزم کو مکمل طور پر حقیقی شکل دے دی جائے گی۔ اس میں ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جائے گا جس میں نہ طبقاتی تقسیم ہوگی اور نہ ہی حکومت کا کوئی وجود ہوگا۔ اس معاشرے میں ہر شخص اپنی صلاحیتوں کے مطابق خود بخود کام حاصل کر رہا ہوگا اور اسے اس کی ضروریات کے مطابق ہی معافظہ بھی مل رہا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں کسی حکومت، ریاست، قانون اور عدالت وغیرہ کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، یہ معاشرہ آٹو پائلٹ پر خود ہی چلتا چلا جائے گا۔ تو یہ تھا دوستو مارکس کا کیمنسٹ فلسفہ جسے مارکس ایزم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نظام مارکس نے اپنے دوست اینگلز کی مدد سے ہی تیار کیا تھا۔ اٹھارہ سو چالیس کی دہائی یعنی ایٹن فورٹیز میں مارکس اور اینگلز نے دنیا بھر کی سوشلسٹ تحریکوں کے ساتھ رابطے بھی کیے تاکہ اس نظام کو متعرف کروایا جائے اور کامیاب بنانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن جہاں کارل مارکس سرمایہ داری نظام کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا وہیں انقلاب دشمن طاقتیں بھی اس کا راستہ روکنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھیں۔ مارکس کی آبائی جرمن ریاست پروشیا کے حکمران ہر وقت اسی خوف کا شکار رہتے تھے کہ کارل مارکس جلاوطنی میں ان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرانس کی حکومت پر دباؤ ڈالا کہ وہ کارل مارکس کو ملک سے نکال دیں۔ فرانسیسی حکومت خود بھی اس سے بہت تنگ تھی کیونکہ فرانس میں بھی بادشاہت کے خلاف پھر سے انقلابی تحریکیں جنم لینے لگیں تھیں۔ ان حالات میں فرانسیسی حکومت نے اٹھارہ سو پینتالیس ایٹین فورٹی فائیو میں مارکس کو ملک بدر کر دیا۔ مارکس ایک بار پھر جلاوطن ہو گیا لیکن اس بار وہ اپنے وطن پروشیا واپس جانے کے بجائے فرانس کے شمالی ہمسائے بیلجیم میں داخل ہو گیا۔ لیکن جرمن پولیس نے وہاں بھی کارل مارکس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور بیلجیم کی حکومت پر بھی دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ مارکس کو وہ بھی ملک بدر کر دیں۔ مارکس نے دوبارہ ملک بدری سے بچنے کے لیے ایک انوکھا قدم اٹھایا۔ اس نے پروشیا کی شہریت ہی چھوڑ دی۔ اس کے علاوہ اس نے بیلجیم کی حکومت کو یہ تحریری یقین دیانی بھی کروائی کہ وہ یہاں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے گا۔ اس کے بعد اسے بیلجیم میں رہنے کی اجازت مل گئی۔ پروشیا کی شہریت چھوڑنے کے بعد پھر کارل مارکس کو کسی ملک کی شہریت نہیں مل سکی۔ حالانکہ اس نے ایک بار پروشیا کی شہریت دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش بھی کی لیکن ناکام رہا۔ کارل مارکس نے یہ بھی لکھا ہے کہ مزدور کا کوئی ملک نہیں ہوتا۔ آج بھی دوستو اگر آپ ویکی پیڈیا پر یا کسی اور سائٹ پر کارل مارکس کی نیشنلٹی دیکھیں تو اٹھارہ سو پنتالیس کے بعد اسے اسٹیٹ لیس لکھا لیں۔ اٹھارہ سو سنتالیس میں جب کارل مارکس ابھی بیلجیم میں ہی تھا تو اس دور میں برطانیہ میں جرمن تارکین وطن کی ایک خفیہ سوسائٹی کی میٹنگ ہوئی۔ یہ خفیہ سوسائٹی لیگ آف دا جسٹ کہلاتی تھی۔ اس لیگ میں زیادہ تر جرمن تارکین وطن ہی شامل تھے۔ اس خفیہ سوسائٹی نے مارکس کے پاس اپنا نمائندہ بھیج کر اسے اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت تھی۔ مارکس نے اینگلز کے ساتھ برطانیہ جا کر یہ لیگ جوائن کر لی۔ اس کے بعد اس سوسائٹی کا نام بدل کر کمیونسٹ لیگ رکھ دیا گیا۔ اٹھارہ سو سنتالیس ایٹین فورٹی سیون میں لیگ آف دا جسٹ کی ایک کانفرنس لندن میں منعقض ہوئی اس کانفرنس میں اینگلز بھی شریق تھا۔ اس کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا کہ تنظیم کو اب کارل مارکس کے اصولوں کے مطابق کیمنسٹ بنایا جائے گا۔ اسی تنظیم کے مطالبے پر کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز نے اٹھارہ سو اٹھالیس ایٹین فورٹی ایٹھ میں کیمنسٹ مینیفیسٹو لکھا جو دنیا بھر کے کیمنسٹس کے لیے ایک مقدس دستاویز بن گیا۔ اس دستاویز میں سرمایہ دار طبقے یا جسے وہ بورزوہ کہتا تھا اور مزدور طبقے یعنی پرولیٹیریٹس کے درمیان طبقاتی کشمکش یا کلاس ٹرگل کا تجزیہ کیا گیا تھا۔ یہ منشور کہتا ہے کہ انسان نے تاریخی طور پر جو بھی ترقی کی ہے یا دنیا میں جو کچھ بھی ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے وہ صرف ایک چیز کا نتیجہ ہے۔ طبقاتی کشمکش یا کلاس ٹرگل۔ مینیفیسٹو میں کہا گیا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ ہو کر رہے گا اور اس کی جگہ مزدوروں کا معاشرہ قائم ہو جائے گا۔ کیمونسٹ جو کہ محنتکش طبقے کا ہراول دستا ہے وہ پرائیوٹ پروپٹی ختم کر دیں گے اور مزدوروں یعنی پرولیٹیریٹس کو حکومت دلائیں گے۔ اس مینیفیسٹو کا اختتام ان الفاظ پر ہوتا ہے کہ پرولیٹیریٹس کے پاس سوائے اپنی زنجیروں کے کھونے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ ان کے سامنے ایک دنیا موجود ہے جسے وہ جیت سکتے ہیں۔ اس لیے دنیا بھر کے مزدوروں ایک ہو جاؤ۔ یہ مینیفیسٹو سرمایہ دار طبقوں کے خلاف ایک کھلا اعلان جنگ تھا جس نے مستقبل میں سوپر پاورز تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن دوستو مارکس کی زندگی کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ یہ کہ اس نے لکھا تو بہت کچھ لیکن وہ اپنی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں لاسکا۔ اس کے نظریات پر جو بھی انقلاب آتا ہے وہ اس کی زندگی کے بعد آئے۔ لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے۔ مارکس کی زندگی میں بھی ایک ایسا موقع آیا تھا جب انقلاب نے اس کے دروازے پر دستک دی اور اس نے اس انقلاب کی آواز پر لب بیک کہا۔ یہ کونسا انقلاب تھا؟ وہ کونسا راز تھا جسے کارل مارکس کی موت کے بعد فاش کیا گیا؟ مارکس نے انقلاب کے لیے بندوق کیوں اٹھا لی تھی؟ مارکس کے آخری لمحات کے بارے میں بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن کارل مارکس کی منی سیریز کے چوتھے اور آخری حصے میں۔ دوستو اگر آپ نے کارل مارکس کی کہانی کے تمام حصے شروع سے نہیں دیکھے تو اب یہاں کلک کر لیجئے۔ یہاں جانئے شاہ فیصل کی بائیوگرافی اور یہ رہی پاکستان کی کہانی۔